بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے نیچے پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے اس طرح دس تصویریں آ جائیں یعنی اسے بولتے ہیں column wise اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ row wise یعنی کہ پہلے دائیں طرف آپ کی یہ picture ہو پھر اس کے بعد بائیں طرف پھر بائیں طرف پھر بائیں طرف اس طرح یعنی row wise ہوں تو viewers انہیں آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا practical کرتے ہیں کس طرح یعنی ایک ہی تصویر کے اندر آپ اپنی دس سے پندرہ بیس جتنی تصویریں چاہیں لگا سکتے ہیں ان کا size وہ increase ہو جائے گا ٹھیک ہے viewers combine پہ ہم click کرتے ہیں یہ دیکھیں viewers یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ میرے mouse کی shape change ہے ابھی اس کے اوپر میں کوئی کام نہیں کر با رہا ٹھیک ہے میں دیکھیں click کر رہا ہوں کچھ بھی اس پہ فرق نہیں پڑ رہا لکھا ہے drop your picture here ٹھیک ہے جب تک ہم یہاں پر اپنی picture insert نہیں کریں گے یہ ہمارا tree ہے tree میں ہم نے pictures کو select کیا ہوا ہے یہ ہماری viewers pictures ہیں اور کیا کرتے ہیں ہم کسی ایک pictures کو یہاں پہ بھی drop کروا سکتے ہیں یہاں پہ بھی کروا سکتے ہیں یہاں پہ ہم drop کرواتے ہیں دیکھیں viewers یہاں پہ drop کر رہا ہی اور یہاں پہ وہ ہماری picture آگئی اگر viewers اس پہ click کریں گے یہاں پہ drop کروا دی ہم نے دو pictures ہو گئی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت two pictures show ہو رہی ہیں اور اگر اسے تھوڑا سا میں zoom out کر دوں تو یہ آپ کو نظر بھی آئے گا دیکھیں viewers یہ دو pictures insert ہو گئی viewers یہ تیسری picture آگئی یہاں میں drop کرواتا ہوں دیکھیں viewers تین pictures آگئی again یہاں drop کرواتا ہوں اور اسے viewers اب میں نیچے کروں تو یہ دیکھیں viewers دیکھیں four pictures ہو گئی ٹھیک ہے viewers یعنی four pictures ہماری یہاں پہ show ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور اگر اسے میں zoom out اور کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو viewers نظر آئیں گی دیکھیں viewers one two three four four pictures آگئی ٹھیک ہے viewers لیکن یہ تصویر جب آپ save کریں گے تو ایک ہی ہوگی ٹھیک ہے viewers pictures آپ نے four insert کی ہیں لیکن جب آپ اسے save کر دیں گے تو ایک picture میں یہ کنمارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اسے viewers یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں viewers again اسے رکھنا چاہے تو اسے کی رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں viewers دیکھیں viewers اب viewers ہم اسے کیا کرتے ہیں save کروا دیتے ہیں save پر click کرتے ہیں output کے folder میں اسے save کروائیں گے اور اس کا ہم کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے کتنی snaps insert کی ہیں گلنے one two three four five six تو ہم viewer اس میں لکھ سکتے ہیں combine six ٹھیک ہے viewers کیونکہ اس میں pictures ہیں تو combine six میں نے لکھ کے اسے enter کر دیتا ہوں یا viewer یہاں سے save کا بڑن دبا دیتا ہوں quality وہ ہم سے پوچھ رہا ہے okay کر دیتے ہیں کیونکہ 100% پہ ہم نے کی ہوئی ہے کم کرنا چاہے آپ کم بھی کر سکتے ہیں ہم 90 کر دیتے ہیں اس دفعہ ٹھیک ہے 90 کر دی okay کر دیتے ہیں اب ہم output کے folder پر جائیں گے اور viewers اسے آگے کرتے ہیں یہ دیکھیں viewers یہ آپ دیکھ رہے ہیں viewers one two three four five six pictures آگئے اور اگر ہم اس کا actual size دیکھنا چاہے اس پہ double click کریں گے دیکھیں viewers double click کریں گے تو یہ ہمارے کسی اور browser میں open ہو جائے گی دیکھیں viewers یہ ایک ہمارا software ہے acdc دیکھیں اس میں اس نے ہمیں display کروائی اب ہم اسے ہم کر رہے ہیں ہم دیکھیں اوپر جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں viewers یہ کس طرح آپ کی pictures آ رہی ہیں یہ دیکھیں آپ ان کا یہاں سے size اگر بڑا کر کے دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس کی quality خراب نہیں ہوئی pictures کی ٹھیک ہے viewers یعنی pictures کی quality خراب نہیں ہوئی یہ دیکھیں یعنی اس طرح ایک ہی picture کے اندر آپ نے اپنی تمام picture وہ insert کروا دی اسے یہاں سے ہم بند کرتے ہیں یہ دیکھیں viewers جیسے یہ ایک picture ہے ٹھیک ہے viewers اسی طرح یہ ایک picture ہے اور یہ بھی ایک picture ہے لیکن اس کے اندر six picture الگ الگ اس پہ viewers click کرتے ہیں اب viewers اس کی میں آپ کو تھوڑی سی setting بتا دیتا ہم کیا کرتے ہیں جیسے viewers یہ ہم نے column wise کیا ہے اسے بولتے column ہے اب viewers ہم اسے row wise کریں وہ viewers ہم کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر viewers ہم click کریں یہ دیکھیں viewers یہ row wise ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ snaps اس طرح آیا ہیں اب اسے بھی save کروا دیتے ہیں save output کے folder کے اندر combine six and two ٹھیک ہے enter کر دیا ok کرتے ہیں اور viewers اس کا view کرتے ہیں یہ output کے folder میں یہ ہم نے کھولا ہوا ہے آگے کریں یہ دیکھیں viewers وہ picture اب اس طرح آگئی پہلے دیکھیں اس طرح تھی یعنی اس shape میں اب ہم یعنی اس طرح save کروا دی اس کی سمجھ آگئی آپ کو again viewers چلتے ہیں photoscape پر کلک کریں گے اب viewers کیا کرتے ہیں اب viewers تیسری option checker کی ہے دیکھیں یہ check box کی صورت میں آگئی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں viewers یہ boxes بنے ہوئے ہیں اس طرح یہ ہماری pictures آگئی again box ہمارا خالی پڑھا ہو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل empty ہے باقی تو فیل ہیں ایک empty ہے اس کے اندر اس تصویر کو لے آتی دیکھ ایک اور تصویر آگئی ہماری اگر again آپ اسے مزید اور pictures لانا چاہیں وہ بھی آپ لاسکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ لے آتی سکتے ہیں فار ایزمپل ویورز دیکھیں یہاں پہ ویورز بتایا گیا ہے سائز کے بارے میں آپ پکچرز کا سائز جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ canvas کا سائز چینج ہو جائے اور یہ canvas اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی سائز چینج ہو رہا دیکھیں لکھ دیتے ہیں سائز لکھ دیتے ہیں کتنا ہم نے سیلیکٹ کیا ہو ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا سائز ہم یہاں لکھتے ہیں 3 1 6 اور x ڈال دیں x کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں 5 9 0 save کر دیتے ہیں ok کر دیتے ہیں دیکھیں ایک چھوٹا سائز ہم نے save کروایا اب آپ دیکھیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں small size ہے اس کا large size میں آپ دکھاتا ہوں کس طرح ہوگا اگر آپ اس کو بڑا کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بڑا ہو گیا اب بڑا ہونے کے بعد ہم اسے save کر وائیں نا just save اور اسے select کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں لکھ دیتے ہیں size دیکھیں یہاں پر 20 52 multiple by 38 55 کا size ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھیں گے 20 52 multiple by کتنا ہے 38 55 اسے save کرواتے اب اسے تھوڑا time بھی لگے گا ٹھیک ہے پریس کرتے ہیں اب ہم اسے چیک کرتے ہیں output پر جائیں گے اسے آگے کرتے ہیں یہ دیکھیں viewers اب ہم ان دونوں کا size کس دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا کس size ہے اور چھوٹا کس size ہے اگر آپ viewers یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہے 75 point 5 kb ٹھیک ہے یہ اس size ہے اور آپ یہ پر دیکھیں یہ دیکھیں 1.41 mb اگر اسے میں کسی اور browser میں کھولتا ہوں تو دیکھیں اس میں پتہ لگ گا اس کا size دیکھیں میں اس پر double click کرتا ہوں دیکھیں viewers یہ actual size ہے اسے میں یہ double click کرتا ہوں یہ اس size بڑھا ہے تو ہم viewers اسے close کر دیتے ہیں اس پہ آتے ہیں اس کا size چھوٹا کر دیتے ہیں size چھوٹا کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ کو margen سیٹ کرنا ہے تو آپ اس پہ click کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں viewers اس کا outer margin ٹھیک ہے اور اس کے بعد viewers ہم اس کا color change کر دیتے ہیں تا کہ آپ کو دکھائی دیں دیکھیں کلر change کیا دوسرا لے رہتے ہیں کون سا کریں green کر دیتے یہ دیکھ رہے ہیں viewers یہ اس کا outer margin ہے اگر آپ inner change کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اسے آپ change کر دیں آپ پہ کلک کر رہے ہیں تو یہ inner margin ہے اچھا اس کے بعد viewers round میں نے آپ بتا چکا ہوں round کہ تصویر کو گول کر دیتا ہے یہ side یں تصویر کی گول کر دیتا ہوتا ہے اس کے بعد اگر viewers آپ یہاں پر تصویر کے name لے کے آنا چاہتے تو وہ کس طرح viewers اس پکچرز کے نام بھی لے کے آ سکتے اس کے بعد viewers یہ تینوں ٹاپک ہمارے ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں آسٹ ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں جیسے viewers آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ زیادہ پکچرز ہیں اگر آپ اس کی سیٹنگ بھی چینج کرنا چاہیں میں یہاں پہ پہ 4 پہ کلک کر دیتے 4 پہ کلک کروں گا viewers یہ دیکھیں اس شیپ میں آجائے آپ دیکھنے viewers یہ دیکھیں اسے ہم چینج کر دیتے ہیں 6 کر دیں گے یہ دیکھیں viewers یہ اس طرح آجائے گا 6 کولم میں تو یہاں سے آپ بھی اس کی سیٹنگ جو ہے کس طرح کر سکتے ہیں سلائیڈ کس طرح کر سکتے ہیں اور چیک باکسز کس طرح بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ویوز مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ